نمسکار پیش ہیں ہریانہ کی ٹاپ ٹین خبریں ہریانہ کو کساؤ ڈیم سے جلدی ہی پانی ملنے کی امید ہے اس کو لے کر ہریانہ اور ہماشر پردیش کی ایک ہفتے میں دوسری میٹنگ بلائی گئی ہے چنڈی گرن میں ہو رہی اس میٹنگ میں مکہ منتری منوہرلال کے ساتھ دونوں راجیوں کے چیف سیکریٹریز موجود ہیں دونوں راجیوں کے ویت سجب بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ سرکار کو بڑا جھٹکہ دیا ہے ہائی کورٹ نے سرکار کے ایسی کرمچاریوں کو پرموشن میں آرکشن دینے کے فیصلے پر روک لگا دی ہے کاری باہک چیف جسٹس ریتو باہری اور جسٹس آمن چودری کی کھڑپیٹ نے معاملے کی اگلی سنوائی کے لیے ساتھ فروری کی ڈیٹ تیکی ہے سی ڈی الیو کے کیمپس کالج میں پرنسپل کے خلاف چھڑ چھاڑ کا گمنام پتر معاملے میں گیارہ دنوں بعد بھی ایس آئی ٹی کی جان جاری ہے ایس آئی ٹی نے کیمپس کالج سے انو کمار نام کی لڑکی کا موبائل نمبر لیا ہے کیونکہ گمنام پتر کے باہر نام انو کماری اور موبائل نمبر لکھا تھا لیکن وہ موبائل نمبر کرکشیتر کی ایک محلہ کا نکلا جی سی بوس یونیورسٹی فیکلٹی اسوسیشن کے طرف سے یونیورسٹی پریسر میں دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے اس موقع پر شکشکوں نے کینڈل مارچ نکالا ہے شکشکوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار پریسرن ہو رہا ہے اس سے یونیورسٹی کے چھاتروں کی ککشائیں بادت ہوئی ہیں شکشک کیریئر ایڈوانسمنٹ سکیم ریجیکشن کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اسے واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں کیمپ تھانا کے انترکت ایک کالونی میں نو ورشے بچی کے ساتھ دشکرم کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گلی میں کھیل رہی بچی کو یوک ٹافی دلانے کے بہانے لے گیا تھا سکول لے جا کر اس نے اس کے ساتھ دشکرم کی واردات کو انجام دیا پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے نو سال پرانے ہتیا کے معاملے میں بھگوڑا گھوشت مدھو کالونی نوازی پریتی اور اس کی ماں کرشنو نگر نوازی مایا کو گرفتار کیا ہے آروپی پریتی نے بھابی پر تیل ڈال کر جلا کر اسے مار دیا تھا اس میں اس کی ماں اور بھائی رجندر اور وکی کی بھی ساجش تھی ریوالی میں آئی ٹی آئی کے دو چھاتروں کی سڑک دل گھٹا میں موت کے بعد بنگلوار کو چھاتروں کا گسا فوٹا گسائے چھاتروں نے ککشاؤں کا بہشکار کر دیا چھاتروں نے اس دوران پٹودی روڈ ست آئی ٹی آئی کے گیٹ پر اکترت ہو کر پردرشن بھی کیا چھاتروں کا کہنا ہے کہ آئی ٹی اے پرساشن نے ان کے لیے کوئی واہن کی ویوستان نہیں کی ہے دیش کے شراب بندی والے راجیوں میں شراب کی بھیوانی کے راستے تذکری کے معاملے بڑھ رہے ہیں بھیوانی پولس نے ایک کینٹر میں شراب کا بھاری ماترہ میں جاکھیرہ برامت کیا ہے یہ شراب راجیستان نواسی ایک ویختی کینٹر میں گجرات لے جا رہا تھا پانیبت کے گام سوا کے پاس نہر میں کار گر گئی کار میں سوار دو نیجی کمپنیوں کے پروندک بھائیوں نے کار کا پیچھے کا شیشہ توڑ کر باہر نکل کر پریجان بچائی چھوٹے بھائی کو تیرنا نہیں آتا تھا بڑے نے اس کو بڑی مشکت کے ساتھ باہر نکالا یہ حادثہ زیرو درشتہ نہر کنارے ریفلیکٹر ریلنگ اور سوچ کانک نہ ہونے کے کارن ہوا بھارتی ٹینس کھلالی سمت ناغل نے بڑا اونٹ فیر کیا ہے انہوں نے آسٹریلین اوپن میں پرش ایکل کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے مکہ دور کے پہرے راؤنڈ میں انہوں نے ستائیسویں رینک والے الیکزنڈر ببلک کو ہرایا ہے ناغل نے یہ میچ سیدھے سیٹوں میں چھے چار چھے دو ساتھ چھے سے جیتا